دیکھئے یہ پانچ کھلا سے ہم کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے مند میں یہ سوال نہیں آرہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیوں ابھی ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے کی سازش کیا ہے؟ یہ ٹائمنگ اپنے آپ میں کیا بتا رہی ہے؟ کیا چل رہا ہے پاکستان کے ان حکمرانوں کے دماغ میں جو ایسی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے؟ آتنگ کی حملے کے بعد سینہ اور سرکشہ ایجنسیوں کو راجوری پنچ سیکٹر میں اسی علاقے کے پاس سے دو گروپ کے چھے سے ساتھ سکری آتنگ بادیوں کی موجودگی کے بارے میں سوچنا اور ثبوت ملیں اس انٹل کے بعد فورسز ایکشن میں آ گئی ہیں ڈرون اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے سرچ آپریشن چلائے گیا ہے خبر ہے کہ ڈرون اور ہیلیکاپٹر سے سنگدک ٹھکانوں کو تباک کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ کل جو حملہ ہوا تھا اس میں قریب پانچ سے ساتھ آتنگ کی شامل تھے ہم آپ کو اب ایک تصویر کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ یہ حملہ کیسے ہوا تھا یہ راجوری سیکٹر کے میں بھمبر گلی اور پنچ کے بیچ کا ہائیوے ہے دھیان سے دیکھیں جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں دو آتنگ وادیوں نے ملٹری ٹرک پر پیچھے سے گولی باری کی تھی دو آتنگ وادیوں نے سامنے کی طرف ڈرائیور کی اور فائرنگ کی تھی یہ دیکھیں اب آپ یہ جو آپ کے سامنے ہے پہاڑی سے گرنیڈ بھیکا پیچھے سے گولی باری ہوئی سامنے سے فائرنگ ہوئی اور یہ ہائیوے اب میں آپ کو اس کو ایکسپین کرتا ہوں زوم ان کریے گا بھی شیخ ذرا یہ ہائیوے ہے جہاں سے یہ ٹرک گزر رہا تھا یہ ٹرک پہلا تین ایڈیا سے اٹیک کیا گیا وہاں پر کھائی ہے اس طرف کھائی دکھائی دے رہی ہے تو وہ اس ٹرک کے پیچھے سے گولی باری کرتے ظاہر طور پر انہوں نے کسی چیز کا استعمال کیا ہوگا اس ٹرک کو روکنے کے لیے پھر سامنے سے فائرنگ کی پھر پہاڑی سے ایک گرنیڈ اٹیک کیا گیا جس کی وجہ سے اس گاڑی میں آگ لگی اور ہم نے سوال کھڑا کیا کہ آخر یہ اٹیک ایکسیڈنٹ نہیں ہے سوچئے کیا ہوا ہوگا پات جوان شہید ہو گئے آتنکیوں نے ایک اے سیتالیس سے فائرنگ کی تھی چائنیز بولٹ کا استعمال کیا تھا اس میں یہ دیکھیں چائنیز بولٹ یہ چائنیز بولٹ آپ اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پنچ میں شہید ہوئے جوانوں کو بھارتی سینہ نے شدھانجلی دی ہے پنجاب کے سی ایم بھگواند مان نے پنجاب کے شہید چار جوانوں کے پریواروں کو ایک کروڑ روپے پرتی پریوار آرتک ساہتہ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے پنچ حملے کی ذمہ داری پی اے ایف ایف یعنی پیپلز انٹی فیسسٹ فرنٹ نے لی ہے این آئی اے کی ٹیم آج شام آتنکی حملے کی جگہ جانچ کرنے پہنچی گھٹنا سلسے ٹیرر اٹیک کے کئی ثبوت جھٹائے گئے سوال ہے کہ کیا اٹیک کے پیچھے پی اے ایف ایف ہی ایک ماتر چہرہ ہے یا پھر اس کے ماسٹر مائنڈ بھی بے نکاب ہونے چاہیے ٹی وی نائن بھارت پرچ کو جانکاری ملی ہے کہ اس حملے کی پہلی سوتردھار کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی شریف سرکار ہے کیونکہ پاکستان کے رکشہ منترالے نے منگلوار کو ہی سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ دیا تھا اور بھارتیہ خوبے ایجنسیوں روکن نام کا ڈر دکھا کر پاکستانی پنجاب رانت میں ہونے والے چناف کو ٹالنے کی اپیل کی تھی اس ایف 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 ایفٹ کے ذریعے شریف سرکار نے یہ جھوٹ پہلانے کی کوشش کی تھی کہ اگر چناف نہیں ٹالے گئے تو روپ پاکستان میں جاتی ہے مددوں پانی کا بیواد پنجاب کا قبضہ اور بلوچستان میں آتنگواد کو ہوا دے سکتی ہے بورڈر میں پاکستان کی سائیڈ گڑ بڑی پھیلا سکتی ہے یہ ساری جھوٹی دلیلیں دی گئی تھی اور پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر سنگیئے ڈھاچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسی حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مئی مہینے میں پاکستان کے ساتھ بھارت کے سمبند تناپوڑ رہیں گے اور اکٹوبر میں صحیح ہو جائیں گے پاکستان کے رکشہ منترالے نے اسی کے ساتھ دیش میں ایک ساتھ چناف کرانے کا نروت کیا تھا لیکن پاکستان میں جیسے ہی اس حلف نامے کی جانکاری لیک ہوئی وہاں کی میڈیا اور پربودھ ورگ نے سرکار کی کھچائے کی وہاں کی سپریم کورٹ نے اگلے دن یعنی بدوار کو رکشہ منترالے کی ان دلیلوں کو بیکار بتاتے ہوئے خارج کر دیا تھا اور ٹائمنگ دیکھئے کہ اس کے کچھ گھنٹے بعد پنچ میں حملہ ہوتا ہے بھارت میں رکشہ معاملوں کے جانکار کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد شعباز شریف سرکار کی اور سے سینہ کو آتنگ کی حملے کی فائنل منظوری دی گئی تاکہ اپنے ملک میں چوترفہ گھرنے والی شعباز شرکار ڈیمج کنٹرول کر سکے اور اٹیک کی تصویروں کے ذریعے یہ ثابت کر پائے کہ بورڈر پر حالات تناف پور ہیں سوچئے